ڈاکٹر صاحب آپ کے حریف سیاسی حریف رانہ سناؤلہ صاحب آج بڑے انقلابی ہوئے اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو آپ کے حق میں جا رہی ہیں تو یہ انقلابی ابھی سے ہیں یا ہار کے بعد انقلابی ہوئے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا اگر تو یہ ہوتے پہلے سے تو وہ آج کل جو وزیر داخلہ ہیں موسن نکوی کے اقلاب بڑی سٹریٹمنٹس دے رہے ہیں کہ میں اگر جیتا ہوتا تو شاید میں وزیر داخلہ ہوتا اور ان کے کارکردگی پر بہت سارے ان کو چاہیے تھا اس دن بات کرتے جب دن نگران حکومت ان کو تحفظ دے رہی تھی نگران حکومت پولیس کے راستہ ذریعے سے ہمارے راستے روک رہی تھی انٹی کرپشن کے آفیسرز کے وجہ سے ہمارے راستے روکے جا رہے تھے ایف آئیے ہمارے راستے روک رہی تھی اس وقت یہ انقلابی ہوتے تو اچھا ہوتا آج کا جو ان کا بیانیاں ہے وہ محض ایک جھوٹ پر مپنی ہے اور یہ بیانیاں جو ہے وہ حکومت سے ہٹ کر وہ اس لیے بنائے جا رہا ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں لہذا میں ان کے جتنے بھی آج کل بیانہ کریں میں انہیں مصرد کرتا ہوں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے اب وہ حکومت میں نہیں ہے وزیر داخلہ صاحب کا اعترام کریں کیونکہ وزیر داخلہ صاحب نے ان کے لیے بہت ساری ان کو جتوانے کی کوششیں کی سب وہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے مضامت کی تو ہمیں ووٹ پڑا اور جب ہم نے مفامت کی تو ہم جو ہے وہ ہماری جو مفامت والی تھی ہمیں نقصان پہنچا اور جو مضامت تھی وہ پی ٹی نہیں اپنا لی اس پر کیا کہیں گے میں نے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مفامت کی تو ہمیں نقصان پہنچا جب ہم نے مضامت کی تو ہم نے ووٹ دیا تو ہمارا جو طورہ امتحاس تھا وہ مضامت تھی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری مضامت کا جو بیانی ہے تھا وہ پی ٹی آئی نے اپنا لیا نہیں دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنا نہیں لیا پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا اور یہ وزیر داخل آتے ہیں انہوں نے کروایا یہ ظلم انہوں نے کروایا یہ کروانے والوں میں شامل ہیں تو پھر یہ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ مضامت اور مفامت لہذا وہ اس وقت جو ان کا رویہ تھا آج کے رویہ میں بہت زیادہ فرق ہے وہ اس وقت جو ان کا رویہ تھا وہ بڑا متقبرانہ تھا اور وہ بڑا کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو رگڑ کے رکھ جانا ہے لہذا آج ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ جب سیٹیں ہار کے ہیں پورا ڈبین ہار کے ہیں اب ان کو ریالائز ہوا ہے تو ریالائز ہو کے تو وہ اپنا بیانیاں تبدیل کر کے وہ اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں لوگوں میں فیوریٹیزم چاہتے ہیں جو کہ ان کو ملنے والی نہیں ہے مسلم لیگ نون نے حکومت کرنی ہے آج ہاؤس کی پروسیڈنگ دیکھ لیں سب سے زیادہ تنقید ان کو ان کے ہی جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی جماعتیں ہیں انہوں نے کیے تو لہذا ان کا بیانیاں فیل ہو چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور لہذا ہم ہاؤس کی امپاور کرنے کے حق میں ہیں ہم سمجھتے ہیں